السلام علیکم آقا زنین جان آپ لوگوں کے لیے آگ سپیشل یخنی پلاو کی ریسیپی لے کے آئیں ساتھ رہیے سٹارٹ ساتھ لیں گے ایک ایک چیز پر آپ دیان دے اور اپنے گھر میں ضرور بنا کے کھائیں تو انشاءاللہ عزیز آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم نے بلکل جنوان جو یخنی کا طریقہ ہوتا ہے پلاو بنانے کا وہ ہم نے پریزنٹ کرائے نام نے اس کا نام چینج کرنا ہے نام نے اس کی جو ہے نا اور لوازمات چینج کرنے ہیں تو آپ یقیناً محضوظ ہوں گے لیکن ایک ضروری میسج کے ساتھ کہ بھئی دعا ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں جتنے میں میرے مسلمان بین بھائیوں کے گھروں میں یہ میرے طریقے سے کھانے بنتے ہیں تو آپ بھی میرے ہاتھ میں ضرور دعا کیجئے موسیقی مٹن کی اخنی بننے جا رہی ہے اور مٹن کی اخنی کے لیے ہم نے دو کلو گوشت لیا ہوا ہے چاپس جس میں ہم نے بڑے بوٹے رکھے ہوئے گوشت دو دعا کر کے تصدی کر کے مٹن کی اخنی جوانہ تیار کی جا رہی ہے اب اس کے اندر جو ہے انہا ایک عدد کٹا ہوا پیاس میڈیم سائز ایک انچ ادرک سات سے آٹھ توری لسن کی ثابت ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ثابت دنیا ایک ٹیبل سپون سون ایک ٹیبل سپون نمک دال چینی دو عدد اس سر ٹکنیوں میں بٹی ہوئی ہیں دو عدد بڑی الائچین دو عدد چوٹی الائچین ایک بادیاں کا پور بارا تیرا چوڑا ثابت کالی مرچ چیز سات لانگ ایک ٹیسپون زیرا اور یہ پتے تو آپ پہچان نہیں گئے ہوں گے بے لیف دلکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے اور اس کے بعد ایک جگ پانی چار گلاس آگ ہم نے الکے فلیم پہ کر دیا ہے اور اب اسے مکس کر لیں اور اوپر پہ لکھنا منگ کر لیں اور آنکھ تیز کر لیں اور اس کے اوپر اب ہم رکھیں گے سی ٹی اب بتائیں کتنے منٹ کے لیے یہ جائے گا بیس منٹ کے لیے جب سی ٹی چلنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو بتائیں گے بیس منٹ کے لیے ہمارے کھکر کی سی ٹی چل چکی ہے آگ کو ہم نے یو اینہ اس کا فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم کرنے کے بعد ہم اس کو بیس منٹ کا الارم دے دیں گے جب بیس منٹ ہمارے پورے ہو جائیں گے ہم کھکر کا لکھ میں جب کھولیں گے اور پھر آپ کو لکھائیں گے کہ یہ کس طرح تیاری ہے بیس منٹ مسرسل پکنے کے بعد ہمارا کھکر جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا اب ہم سی ٹی چلنا اٹھانے لگے یہ اس کا اخراج ہو رہا ہے باپ جو اس کے اندر ہے کھکر کی جیسے ہی اپنا خارج کر دے گا سارا باپ تب میں اسے کھول دوں گا اور کھولنے کے بعد جو ہے نا پھر میں اس میں سے بھوٹیاں لگ کر دوں گا جو اس کے اندر ہلچل تھی ہلچل جو ہے نا اب کم ہو گئی ہمیشہ اگینس میں کھولیں رکھنے کو تاکہ باپ جو ہے نا آپ کے موپر نہ رکھ سکے یہ ہماری یخنی تیار ہے دیکھنے آپ والنگوٹ اور اب ہم اس کا گوش لینے پہلے چیک کر لیتے ہیں وہ اس نے بلکل گلائی جی زبرداد یہ دیکھ لیں ناظرین سارا گوشت ہم نے یخنی سے الگ کر لی ہے اور سیٹ پہ رکھ دی ہے اور جو ہمارا یخنی ہے وہ ہم نے یہ دوسرا برطن رکھا ہوئے اس کے اندر ہم چھان کے ساتھ چھان لیے گا جتنا اجگہ ہے یہ بلکل نہیں جایا گا اس کے اندر کیونکہ ہمیں صرف اور صرف اس کی یخنی چاہیے گوشت ہم نے الگ کر لیا اور یخنی بھی ہم نے الگ کر کے رکھ دیے ابھی ہم ایک کپ آئل لے رہے ہیں یہ کیانڈی میں آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے تین اگر میڈیم سائز کی پیاس کٹھی ویس میں ڈال دیں گے اور بھولنا شروع کر دیں اب یہ بنائی شروع ہو گئی ہے اور فلیم ہم ذرا اس کا انچہ کر لیے ہمارا پیاس بلکل گولڈن برون ہو چکا ہے اور اس میں سے ہم نے ایک چمچ تقریبا یہ گارنشن کے لیے رکھ لینا ہے اپنے پاس ہتھیار ہمیشہ پاس رکھنے چاہیے آج ہمارا صحیح ہو گئے اب اس کے ادر جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے گارلیک اور جنجر پسا ہوا گھرکا ہے گارلیک اور جنجر پسا ہوا دو ٹیبل سپون یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر جو ہے ایک ٹیبل سپون کچی پسی ہوئی ہری میرے چلا ہوگی جب یہ اکجا ہو جائے گا کلر جو ہے اچھے پھر نظر آزے لگے تو اس کے اندر ٹو ٹی سپون زیرا جائے گا دو ٹیبل سپون جو ہے نا یہ پسا ہوا دنیا ہم جب اس کو مکس کر لیں گے تو اس کے ساتھ دو دو بے لیف ایک ٹی سپون ثابت کالی مرچ ثابت ڈال دیں تین دانیں چھوٹی لاچی سات دانیں لانگ تین چار ٹکڑیوں میں کٹیوی دال چینی ایک بادیان کا پور الہچی تین دانیں بڑی والی اور اب اسے اچھے سے مکس کر دیں پور ایک ٹکڑی نکلا ہوا جو گوشت ہمارے پاس وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور ٹوڑی لیر کے لیے اس کو اس کے اندر زبونیں گے گوشت کو مثالے کے ساتھ ایجا کرنا ہے دیکھیں اب جارہ کلر الگ ہو گیا اس کا اور اب یہ یخنی جو ہے یہ ہم نے جو گوشت کی نکالی تھی وہ اب اس کے اندر ڈال دیں گے ایک تھاؤزن گرام کے اندر جو ہے نا یخنی وہ کم سے کم ڈیڑھ لیٹر ہو ڈیڑھ لیٹر ایک تھاؤزن گرام چاولوں کے لیے یہ ضروری آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ہمارا پانی اُبلھنا شروع ہو گیا ملکل جی اُبلھ گیا ہے پانی اُبلھنے کے ساتھ ہم نے رکھے ہوئے ہیں ڈھڑے ویچاول ٹھیک ہے نا ملکل جی اُبلھنے کے ساتھ ہمیں اُبلھنے کے ساتھ ہمیں اس کے اندر استعمال کیا ہوا ہے جو کہ ایک کلو چاول ہے اور پانی میں آپ بتا دوں ایک کلو چاول کے لیے ڈیڑھ لیٹر پانی آپ نے استعمال کرنا ہے نہ کم نہ زیادہ ہمارے چاول جو ہے نا بلکل موٹے موٹے اُپر آگئے ہیں اور پٹکیاں مار رہے ہیں اور اب ہم اسے برابر کر کے یہ دم پر رکھ رہے ہیں اور دم پر رکھنے کے بعد ہم اس میں جو ہے نا ایک خاص چیز جو آپ کو بچا رہا ہے انٹروڈوز کلانے یہ ہم نے جو ہے نا بکرے کی چربی ڈالنی ہے اس میں جو کہ آپ کو میٹ کی اچھی خوشبو دے گا اور اسے ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا اب ہم نے یہ پیس منٹ دم پر رکھنا ہے اور دم پر رکھنے کے بعد تب دم کھلے گا تب ہم آزر ہوں گے نیکس ٹیپ کیلئے ہم اپنا دم چیک کر رہے ہیں اور دم کھلنے سے پہلے ہم بتا دیں ہم نے اس کے اندر ٹھماٹر دائی ایکسٹرہ کوئی ایسی چیز نہیں شامل کی کیونکہ یہ یخنی میں پکا ہوا پلاو ہے اب اس سے ہم کھلنے جا رہے ہیں تو وہی یہ طریقہ کار ہے کہ دم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہانڈی کا جو اندرکھنا اس طرف سے اٹھا لیں اور پھر یہ لیں جنا زبردست ہمارا پلاو سے جار ہے اور ماشا اللہ بلکل دلدار زبردست کسیم کا بنا ہے یخنی میں پلاو ملکل دانے دار پلاو ہمارا اکھنی والا تیار ہے ملکل دانے دار پلاو ہمارا اکھنی والا تیار ہے اسی طرح ہی ہوگا یہ نظر آئے ہیں ایک موسیقی ہاں تو عاظرین یہ دیکھیں ہمارے چاول بھی بلکل داندار ہیں اور یہ بلکل گل چکے ہیں دیکھیں اور اب ہم اس کو تھوڑی لال مرچ وراری مرچوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیں گے تاکہ کھانے والے اس کی ہریالی اور اس کی لالی کا مزہ بھی دیکھ سکیں اب جب جائیں گے اقداروں کے سامے تو وہ بھی کہیں گے یہ بنی ہوئی پیاس جو کہ مزٹ آپ اس کے ساتھ استعمال کریں جو گلڈن ہوئی ہو یہ کھانے میں جو ہے نا پلاو کا ذائقہ جو ہے نا دو بالا تین بالا چار بالا کر دے گا اور ایک چیزہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گوشت ہمارا بلکل دیکھیں گلہ ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل کوئی کمی پریزنٹیشن میں ہم نے نہیں چھوڑی اس کی تو ہماری طرف سے ہماری ڈش آوڈیو چکی ہے اور تیار بھی ہے اور اب آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی کر کے دکھائیں گے ہم 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 ہرے واز زمردست کیا ہی بات ہے مجنو کی دیوانگی کو بھی شرما دیں میری طرف سے ویل ڈن اللہ حافظ موسیقی موسیقی